بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سٹیج پر پیٹھے اب فردن فردن میں نام لوں گا تو کافی بک ترکار ہے آپ میرے حجران ستیات اگام اور ہماری معاشرے کے موزز حضرات ڈاکٹر صاحب ہوتی کر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے حضرات اور ہماری عزیز عالم اللہ علیہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام منتشر ہو تو مرو شور بچاتے کیوں ہیں کیونکہ اتحاد زندگی ہے اختلاف موت جب تک روح کا تعلق جب تک روح کا اتحاد اپنے جسم سے ہوتا ہے وہ انسان زندہ کہلاتا ہے اور جب روح جسم سے اختلاف کر جاتی ہے وہ جسم وہ انسان زندہ نہیں مردہ کہلاتا ہے تو لہٰذا عزیز عالم اللہ علیہ السلامیہ قابل تقلیل قابل مبارک بات ہے یہ قدم دیر سے ہی کیوں نہ ہو لیکن اٹھایا گیا ہے بس افسانہ باتیں تو نہیں کرنا چاہتا حقیقتنا انداز میں خوش بھوز خوشا کر کے معذرت کے ساتھ اپنی جگہ لے لیتا ہوں بس اللہ ہی نگے بان ہے اس مددے کا جس مددے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کیونکہ ہتنے مقت کے بعد آج اب یہاں جمع ہوئے ہیں ایسی تاریخی غلطیاں ہم سے سلزل ہوئی ہیں میں ابھی جو کہہ رہا ہوں لفظ بلفظ ان باتوں کا میں ذمہ دار ہوں اور میں ہی اس چیز کو لفظ بلفظ بات میں بھی اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کیوں بلاؤں وہ بتا سکتا ہم شاہ تو ماف کرنا ہم جو نوجوان ہیں جو نوجوانے سے گزاریش ہے جو جنسے کے انتظام منتظمی آئے وہ ترہا یہ تشیف لائے یہ تو ہر دن ہوتے رہتا ذرا ساتھ ایک تس پندرہ منٹ کا بچاگی ساہید جمعہ کی تفریر ہے صدارت کے اس کے بعد جنسے کا اعتدام ہوگا پندرہ پیس منٹ کے لیے ترہا جائے ہم چم کے نوجوان نسل ہیں ابھی ساجد بھائید ہے ایک کچھ طرقہ تفریر کی بڑا اچھا بھی لگا اور کچھ سبق لینے والے جملے بھی تھے انہوں نے نوجوانوں کا ذکر کیا بے شک آپ نے سنا پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا جب کسی قوم کو جب کسی لیڈر کو جب کسی ایک عظیب انسان کو جب نے اندر کہلاتا ہے اس کو ایک بڑی کامیہ کی حاصل کرنی ہوتی ہے ایک بڑا انقلاب لانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے نوجوانوں کو پکڑتے ہیں کہیں پہ فساد بھی کامانا ہوتا ہے تو نوجوانوں کو پکڑا جاتا ہے کہیں پہ ایک سیاسی نئے انقلاب لانا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی نوجوانوں کو پکڑا جاتا ہے آج کل تو ایک عجیب و غریب پاہن سے نوجوانوں کو پکڑا جاتا ہے پہر کر ہم نوجوانوں کو خاص طور پر ایک کروٹ لینی ہے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ماضی کے جو ہمارے قائدین گزرے تھے انہوں نے ہمارے لئے کیا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ تذیع کریں کیا ہونا چاہیئے تھا کیا ہوا ہے کیا کرنا چاہیئے تھا کیا نہیں ہوا ہے اور ہم کو کیا کرنا ہے ان تمام مسائل کی دیکھئے قصے کہانی کے زمانے گزر چکے ہیں آج دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے اور انسان حیرت زدہ ہیں کیونکہ اپنے اصل مسائل کو نا سمجھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو نا سمجھنے کی وجہ سے تھوڑا سماعہ ایک الگ جبلوں کی طرح لے چلوں آج ہم عجیب و غریب بیچنی کے عالم میں ہیں اور آج ایک انتشار میں ہے اور ایک مچھوئی کے تحت ایک تاچک کے تحت ہم دوسری خوب کی طرف دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ارے باہ کیا چیز ہے ارے باہ ان لوگوں نے کیا چیز بنائی ارے باہ ان لوگوں نے کیا کامیاتی حاصل کی ارے باہ امریکہ نے یہ کارناہ کر کے دکھایا لیکن افسوس اللہ والوں کی بارگاہ میں آئیں تو ہم کو پتا چلے گا قرآن کی بارگاہ میں آئیں تو ہم کو پتا چلے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی احادی سے مبارک آتا ہم ہتالا کریں گے تو پتا چلے گا کہ یہ آج جو چیزیں ایک بازہ ہکامیہ بھی حاصل کر رہی ہے آج جو چیزیں پروان چڑھ رہی ہے آج بغری بھی دنیا جو الگ الگ نئے نئے طریقوں سے دنیا کو حیرت زدہ محور میں بنانے کی کوشش کر رہی ہے ان تمام چیزیں آج تک جو ہوئی اور اس سے زیادہ قیامت تک جو چیزیں ہونے والی ہیں اس کو رب نے اپنے نبی کے ذریعے قرآن میں جمع کر دی لیکن اکسوس کا مقام یہ ہے ہم اس کو سمجھنے سے اقاثر رہے پڑھنے سے اقاثر رہے اپنے آپ کو ان منفلوں میں ایسی جگہوں پر لانے سے دور رہے اس کے ذمہ دار سب سے پہلے ہم ہے اور ہماری قوم کے وہ مفاد پرست حضرات ہیں جنہوں نے صرف اپنا انفرادی پائدہ دیکھا صرف اپنا انفرادی پائدہ میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں اگر میں کسی وزر کا امام ہوں تو مجھے چاہیے کہ سیاسی میدان میں یا پھر کہیں پر بھی میں اپنے انفرادی فائدے کے لیے کسی سیاسی لڈ کو استعمال نہ کروں اجتماعی مسائل کے لیے استعمال کروں کیوں؟ میرے پیش نظر قوم اگر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اپنی ملت کی نمائنگی کر سکتا ہوں ایک اچھے طریق ہے سے تو مجھے چاہیے کہ میرے انفرادی مسائل کو بالائے تاخ رکھ کے قوم کے اجتماعی مسائل پہ توجہ دھوں اگر میں کسی مدرسے کا مدرس ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں میرے مدرسے کے دو کمرے تین کمرے بناوانے کے بجائے سب سے پہلے اور یہ کروں کہ میرے قوم کے مسائل کیا ہے اگر میں سمجھ رہا ہوں صحیح نمائنگ رہا ہوں تو مجھے حق ہے کہ سب سے پہلے میری قوم کے کمیاں کیا ہے بنیادی مسائل کیا ہے انفرادی فائدے کو میرے میں بالائے تاخ رکھوں اور اپنے قوم کے اجتماعی فائدے کے لیے کام کروں ماف کرنا اگر میں کسی بارگاہ کا سجادہ ہوں تو مجھے سب سے پہلے مجھے انفرادی فائدے کی فکر نہیں کرنی ہے مجھے قوم کے اجتماعی فائدے کی فکر کرنی ہے کیونکہ یہ مزاج ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زادہ مبارکہ سے ملا ہے نبی نے چاہر آٹھ دیوانوں کو لے کے ایک ایسا انقلاب پرپا کر دیا آج یہ سیاست یہ دنیا کی مختلف شعبے یہ دنیا کی مختلف طریقی آفتہ ممالک جو آج ایک مقریبی دنیا ایک عجیب طریق طریقے سے پیش کر رہی ہے یہ سب چیزیں کیا ہیں سیاست سیاست تو مسلمانوں کی تہلیج پر خیرات دیا کرتی چلی اور لیتی ہے مسلمانوں کی تہلیج سے خیرات دیتی ہے سیاست ساری دنیا میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا حاکم نہ کوئی آیا ہے نہ مستقبل میں کوئی آئے گا اس کو ہمارا نہیں دنیا کی ساری قوم میں مانا ہے آپ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے گوگلنگ کا زمانہ ہے دیکھ لیں کہ ساری دنیا سب سے زیادہ انگریز آج اجیب ہوتا ہی تو انساز ہو رہے گئے انگریز جس کو سیٹیپکر دیتے ہیں وہ بڑا لیڈر ہے انگریز جس کو سیٹیپکر دیتے ہیں وہ سب چلی پیسفل انگریز جس کو سیٹیپکر دیتے ہیں وہ دہشا کرتے ہیں نوری بشر کی ذات نبی کرن صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سب سے زیادہ عجل پسند دنیا میں یہ دوسری قوم ہے وگر افسر صلی اللہ وسلم ہم نے انتمام چیزوں کو بالا ادعاد رکھے صرف اپنے مفاد کی خاطر ہم نے قوم کو استعمال کیا کبھی کبھی قوم کو ایک عجیب و غریب وعدے دکھائے کبھی کبھی قوم کو تو حدیلی میں چاند پر دکھا دیں اپنے خاطر دکھا دیں ایسا نہیں چلے گا میں معاف کرنا چھوٹا ہوں شاید بڑی باتیں کہہ رہا ہوں یہ چیزیں مجھوئے کی لازم ہوتی ہے تو ہم قوم میں میرا مطالبہ قوم کے نوجوانوں سے ہے آئیے جو ہوا ہوا اب انشاءاللہ ایک نئے انقلاب پرپا کرے گی جو ہوا ہوا سب سے پہلے اگر آپ کا واقع انقلاب پرپا کرنا ہے اس میں حصہ لینا ہے تو سب سے پہلے دین کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاست و مسائل کو احادی سے مبارکہ کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ آپ صرف دین سے دور رہ کے سیاست کا دعویٰ تو کر سکتے لیکن کامیات نہیں ہوا سکتے کامیات ہو ہی ہو سکتا ہے جو اسلام کو صحیح جانے جو اسلام کو صحیح پڑے جو اسلام کو صحیح اپنے اندر کھائے پہن پیس یہ مطع جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا اللہ ہی اس کا حافظ ہے کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے ایک اور جیساں نے ڈاکٹر عبدالرزا فستان صاحب نے کہا کہ ہم کو بھلاک پیزرنٹ بسراج اڈی صاحب ڈی سی سی پیزرنٹ رامرلہ اربگرے صاحب کے پاس جانا چاہیے ٹھیک ہے جائیں گے لیکن ان کے بھی تو آتا ہے ان کے پاس کون جائیں گے یہ ہمارے آپ کے جانے سے بات نہیں مانے گے کوئی تو میں ایک اور چیز آپ آپ کے ساتھ یہ شامل کر دیتا ہوں ان کے پاس بھی جائیں گے یہ لو جن کی بات سنتے ان کے پاس بھی جائیں گے اپنے مفاد یہ اجتماعی مفاد ہے یا یہ میرا مفاد ہے یا جناب صراط چاطری کا مفاد ہے یہاں پہ کسی اور شخص کا مفاد ہے بسراج اڈی صاحب کے پاس بھی جائیں گے ڈی سی سی پیزرنٹ صاحب کے پاس بھی جائیں گے اور ان کو جو پاپرینٹ کرتے ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے جو بھی مختلف پارٹ ہیں کونگلیس پارٹی کے آج میں بڑے جذبات کی انداز میں کہہ رہا ہوں اگر ہم نے آج فیصلہ نہیں دیا تو سمجھو ہماری سیاسی اہمیت کا گھٹانے کا پورا منصوبہ تو ہو چکا ہے اس کے شکار ہم سی ام سی چیئرمن کے ذریعے دوسرا شکار ہوئے پہلا شکار تو ریزریشن کے معاملے میں ہو چکے پارہ سے چھے پر آگئے اب چھے کے بعد پتا ہی نہیں اللہ ہی بہتر جانے دیکھئے یہاں پہ بڑے بڑے دانیش وار حضرات تشریف رکھتے ہیں اگر کسی کو ایمیلے بننا ہے تو سب سے پہلے بلدیاں میں اس کے نمائندے زیادہ ہونے کی ضبورت بنسوس ہوتی ہے اب ہمارے نمائندے ختم ہوئے تو پھر ہماری قیادت تمہ سے باتے رہے گی ہمارے ایمیلے نہیں بن سکتا افسوس صد افسوس اسی ہزار کی تعلق میں ہونے کے باؤں چکے یہ ایک دم چاند کی طرح وہ اس قوم کی نمائندگی کرتا ہے یہ فطری بات ہے اگر ہم دوسروں کی نمائندگی پر اپنے آپ کو منحصر رکھیں گے تو یہ شاید اپنے آپ سے بھی نامساتی ہے بہر کیس غزاق غصر صاحب جو بھی مفتری پارٹ ہے کانگریس پارٹی کے انہوں سب کے پاس ہم جائیں گے اس مددے کو جہاں تک لے جا سکتے ہیں ہم لے کے جائیں گے کیونکہ وقت کم ہے اور یہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ اسے پہلے ذکر ہوا کہ ہم نمائندوں کے پاس جائیں گے کانسلوں کے پاس جائیں گے معذرت کے ساتھ کانسلر جتنے بھی ہے اور جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مسلمان چیئرمن بنائے وہ کانسلروں کو اٹھا کے دوسری جگہ پھیج دیا کانسلر لوگ ان کو ملنے والے نہیں ہیں نہیں ہے کہیں ملنے والے نہیں ہیں ایک آج دو بابور بھائی وائد صاحب وغیر وغیر آپ کے پڑھ کے بارے آج تو سارے کانسلر وہاں ہم ملیں گے کسے لہٰذا انہیں کیوں ملیں گے جنہوں نے ان کو بھیجا کیا مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہوگا کیا مسلمان صرف بھٹوال کی طرح استعمال کیے جائیں گے کیا مسلمان صرف لائن میں کھڑے ہو کے وڑ دان لکے تم کو احتدار بخشنے کے لیے ہر چھوٹے کام تر برسوسو سائیچوں میں مسلمان آپ کو نظر آئے گا سب سے زیادہ آٹو چلانے والے مسلمان سب سے زیادہ روڑوں پر بندیاں ٹھہرہ کرنے والے مسلمان سب سے چھوٹا کام کرنے والے مسلمان لیکن ہم جن کو اوٹ گئے سب سے اونچا کام کرنے والے وہ آج ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کیا ہم کو بھی ترقی کرنا ہے ظاہر سی بات ہے ریزرشن کا مطلب جس قوم کے لیے ریزرشن لائے جائے جس قوم کی ترقی کا ترقی کا زامین ہوتا ہے ریزرشن اگر مسلمان چیئرمن اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے بن جائے تو یقین مانو جو ہمارے نوجوان بندیوں میں خرود بیٹھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ دکانوں میں بیشنے لگیں گے جو ہمارے نوجوان آٹھو چلا رہے ہیں وہ انشاءاللہ آٹھو کم سے کم کار تو چلائیں گے اور جو لوگ بے روزگاری کا شکار ہو کر غلط استعمال ہو رہے ہیں محض چند پائیسو کی وجہ سے جو موں میں آئے نعرے لگا دیئے جس کے سمجھ میں آیا اس کے بازو کھڑے ہو گئے جس کے اچھا لگا اس کی بولی بول دیئے ایسے جو کمزور طبقہ ہے اگر صحیح نمائندہ ہمارا چیئرمن بنے گا انشاءاللہ ان کی کمزوری بھی دور ہوگی تو لہٰذا مسلم یونائٹڈ جتنے بھی افراد ہیں ان تمام سے بدارش ہیں کہ یہ جلسہ ختم ہونے کے بعد جو بھی اس معاملے میں مشورہ دینا چاہتے ہیں عوام کو شامل کر کے وہ مشورہ دیں جہاں دانیش اور حضرات دنگر ذمہ داران ہمارے بیٹھ رہے ہیں تو ہم ایک لائے عمل تیار کر کے ہی یہاں سے ہٹھیں گے نہیں اگر تو پھر اللہ ہی اس کا محافظ ہے میرے بولنے جو کرنے میں جو بھی بہاو چڑھا ہوا ہے اللہ اس کو معاف کرے کسی کو ٹھیک میں لگائے تو بھی معاف کرے اقتصای لطیف ابھی ناتوام ہیں اقتصای لطیف ابھی ناتوام ہیں جو کچھ بیا ہوا وہ آغاز لاب تھا السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم